کتنی جگہوں پہ پنکے کو لے کے گولیاں چلی کتنی جگہوں پہ مسجدوں کے اندر پنکے چلانے کو لے کے سر پھوٹ گئے کیا قوم کو یہی دن دیکھنے تھے مسجدوں کے اندر پنکوں کے لیے سر پھوڑنے تھے ہمیں ارے مسجد کون سی جگہ تھی اگر کوئی بادشاہ بھی آکے بیٹھ جائے میرے حضور نے کلمہ دیا تھا سارے اختلافات ختم کیے تھے امیر غریب کا فرق مٹایا گولے کالے کا فرق مٹایا چھوٹے بڑے کا فرق مٹایا سارے فرقوں کو مٹانے کے بعد نماز پانچ وقت کی ادا فرض کی گئی تھی اگر یہ فرض کی گئی تھی تو گھر پہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا جا سکتا تھا لیکن تمہیں مسجدوں میں بلایا گیا پوچھنا چاہیتا ہوں کی سنیئے یا تمہارا لباس دیکھنے کے لیے بلایا گیا یا تمہارے چہرے دیکھنے کے لیے بلایا گیا نہیں خدا نے پانچ وقت تمہیں مسجد میں بلایا تاکہ ایک محلے کے لوگ پانچ وقت ایک مسجد میں آؤ اور ایک جگہ کھڑے ہو کر کے اپنے تلوں کو بخصو ایناد نکالو ایک دوسرے کو بغن میں کھڑا کرو ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرو ایک دوسرے کو برابری کا حساس دلاؤ لیکن تم نے کیا کیا مسجد میں آنے کے بعد غریب کو اٹھایا امیر کو آگے بھایا تجھے پتا نقیق ہے یہ مسجد ترے باپ کی جاکی نقیق ہے خدا کا کھر ہے اور اس کے معاملہ تو یہ ہے ایک عصف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ دا تم نے کیا کیا ہم نے اختلافات کیے ہم نے جھگڑے کیے حالات دیکھو خدا کے واصلتے پدھان ہو زمیدار ہو مسجد میں جایا کر توب بن کے نہ جایا کر خدا کا بندہ بن کے جایا زندہ بعد گھڑی دیکھ رہا ہے بیٹھے بیٹھے امان صاحب جمعہ پڑھائیے موت آگئی تجھے چھے چھے گھنٹے ٹی وی کے آگے پڑھا رہتا تب کچھ نہیں پانچ منٹ مسجد کے مشکل لگتے ہیں میرے بھائی ذرا سن پیارے کان کھول کے سن تم آئے مسجد میں تم نے جلدی جلدی اٹھا بیٹھ ہی لگائی اور جلدی سے اٹھا بیٹھ ہی لگا کر کہ آستین چڑھاتے ہوئے نکلے اللہ فرشتو کو حکم دیتا اس سے پوچھو تو سہی یہ مجھے راضی کرنے آیا تھا یا مجھے اپنی طاقت دکھانے آیا تھا یہ مجھے راضی کرنے کے لیے آیا تھا یہ اپنا روبو دب دبا دکھانے کے لیے آیا تھا اگر اس کے دماغ میں گھمنڈ ہے تو فرشتو اس سے کہہ دو کہ یہ اپنے گھمنڈ کا سر یا گردن سے نکال دے پرنا ایک دن میں اس کو بستر پر اٹھا کر کے اتنا رولاؤں گا اتنا رولاؤں گا ساری دنیا مل کر کے اس کی آنکھ کے آنسوں صاف نہیں کر سکتی ہے اگر خدا سے ڈرتے ہو تو مسجدوں میں اکڑ کے نہ جایا کرو چکے جایا کرو خدا کی قسم تیرے میرے رب کی ذات تو وہ ہے جو بندہ نقی مانگتا وہ اس سے نراض ہوتا ہے جو اس سے مانگا کرتا ہے وہ اس سے راضی ہو جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک علیہ حضرت فائزان معزمی حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ خطیب ہندوستان علمہ مفتی محمد حمد ردی صاحب قبلہ نعرے تکبیر آج تمہاری اور میری خوش نصیبی ہے میں فیلے روز ہوتی ہیں جلسے روز سمجھتے لیکن بتا کہ ہر جلسے میں حضور کا بیٹا مہمان خضوصی بنتا ہے آج تمہارے میرے نصیب کی بات نہیں کہ باتیں بھی حضور کی ہیں آشق بھی حضور کے ہیں اور جو مہمان خصوصی ہے وہ بیٹا بھی حضور کا ہے ہاتھ نیچے رکھو حضور کو تمہارے ہاتھوں کی کوئی ضرورت نہیں ان کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تو پتھر ہی کافی ہے ہاں اگر تکلیف ہے تو کوئی نہ بولے بس سنیں میری بات اللہ اکبر بہت بڑی ذات تمہاری ہماری محفل میں ہے بہت بڑی ذات تمہیں پتھائے کمیٹی والے بیٹوں ذرا بات سنو توجہ کے ساتھ آپ نے اتنے بڑے بڑے علماء اکرام کو بلایا اور ساتھ محضور کی بیٹے کو بلایا اللہ قیامت میں جب آج کے رات کے بارے میں پوچھے گا نہ رات کہاں گزاری تو ہم کہیں گے مالک دنیا سو رہی تھی تیرے محبوب کی باتیں ہم کر رہے تھے کوئی گواہ ہے تو ہم تو آلہ حضرت کے اصول پر عمل کریں گے نہ دامن ان کا پھکڑیں گے کہیں گے تری سرکار میں لا تاغ رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تھی رہا تو یہ کتنے نصیب کی بات ہے ایسی ذات آج ہمارے بیچ ہے قسم خدا کی اگر اللہ محفل قبول کر لے ان کے قدموں کی آمد قبول کر لے تو ہزاروں سیکڑوں دعاوں کی ضرورت نہیں ہے بارش کے لیے ان کے قدم ہی کافی ہو جائیں ہاں اتنی بڑی ذات جانتے ہو میرے حضور نے کیا فرمایا میرے حضور نے فرمایا تھا لوگو جس نے میری اولاد سے پیار کیا توجہ ہے آپ کی پیچھے والے بھی سن رہے ہیں اگر سن رہے ہیں تو سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی نہیں بولے یہ وہ علاقہ ہے جسے مرادبات کا علاقہ آ جاتا ہے آپ نہیں جانتے ہوں گے لیکن میں جانتا ہوں اس علاقے کا نام لوتے ہوئے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اور آج شوشل میڈیا کے ذریعے جب تمہاری آواز نہیں جائے گی تو لوگ کہیں گے تو جس علاقے میں رہتے ہو جیسے لوگ ہو وہ ایسی آواز نکلنی چاہتی ہیں ذرا کہیں یا رسول اللہ ابھی نہیں نکلی ایسی آواز آپ سے زیادہ بہار کے دس لوگ نکال دیتے ہیں ہاں ابھی بھی مالدہ سے چل کے آیا ہوں کل چار بجے کا چلا تھا اور آپ پہنچاؤں کل صبح چار بجے کا تو کم سے کم اتنی زور سے نبی کو پکاریں کہ آپ کی آواز سے میری تھکن اتر جائے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے جنہوں نے دل سے مصطفیٰ کو پکارا ہے اللہ آج کی رات کے سبت مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں محمد مناظر صاحب آپ کی بستی کے آپ ہی کی بستی کی ہے شاید آپ کی مان لیتے ہیں نہیں ماشاءاللہ آپ کی پھوم مانی کاری صاحب آپ کی شرد بہت اچھے سنے اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی آپ کے گاؤں والوں کم سے کم کسی سے تو پیار کرتے ہیں کسی سے تو پیار کرتے ہیں کمیٹی والے سارے بچے ادھر ہی بیٹھے کمیٹی والوں آپ کہنا ہے یا رسول اللہ نہیں ماشاءاللہ آپ جتنی چھوٹی کمیٹی آواز ہوتی نہیں چھوٹی رہے گی نہیں حضرت بچے ہی تو آواز نکالتے ہیں مرضی آپ کی کوئی بات نہیں میں بس چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر تھوڑی بیداری رہے کوئی سو تو نہیں رہے آکر وٹ میں دیکھ لو ایک بار اگر کوئی سو رہا ہو تو اٹھانا مت نہ حضرت میں نہیں اٹھواتا اس لیے حضور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی جلسے میں سوتا ہے تو پھر خواب میں حضور ہی تشریف لاتے ہیں پھر میں ایسی محفلوں میں نیند آئے تو مصطفیٰ ہی تشریف لائیں گے شیطان کا تو کام ہی کوئی نیدر آنے کا ہاں تو اٹھانا مت کسی کو بھی بس اس کے کان پہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ بس توجہ کریں میرے حضور نے فرمایا جس نے میری اولاد سے محبت کی بہت غور سے سننا یہ بہت کام آنے والی بات ہے جس نے میری اولاد سے آپ بولیں تو میں بولوں گا جس نے میری اولاد سے اللہ سلامت رکھے اور زور سے جس نے میری اولاد سے یا اس کی خدمت کی یا اس کو راضی کیا یا اس کی خدمت میں نظر پیش کی حضور فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا نصیب کی بات نہیں ہے وہ یار جن سے مصافے کرنے کے لیے لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں چکر لگاتے لگاتے وہ چل کے ہماری محفل کا مہمان بنا یہ کتنے بڑے نصیب کی بات ہے آج میں ایک بات کہتا ہوں حضرت میں صاف بات کہہ دوں میرا اپنا مزاج ہے میں صرف اسی پیر کو پیر مانتا ہوں جو عالی حضرت کو عالی حضرت مانتا ہے بس میرا اپنا میں آ رہے ہیں میں اسی پیر کو پیر مانتا ہوں جو عالی حضرت کو آپ مانتے ہیں عالی حضرت نہیں اور نہیں مانتے تو اٹھ کے چلے جاؤ عالی حضرت والے چاہیے چاہے چار ہی بیٹے ہونے چاہیے اور سب عالی حضرت والے تو ذرا بولیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ پدھان بنے بیٹھے ہیں ایسے ہاتھ نہیں نکالنا مت نکالو تمہاری مرضی ہے آج نہیں نکالوگے کل تو نکالوگے بیٹے کل نکالوگے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو ہم تو پیر بھی انہیں مانتے ہیں جو عالی حضرت کو عالی حضرت مانتے ہیں اگر کوئی یہ کہے میں سید ہوں اور وہ عالی حضرت کو نہ مانے نا تو پھر ہم کہتے ہیں چل پھر اپنی سیادت کا سکھہ کہیں اور چلا ہمارا اپنا قیدہ یہ ہے کہ سیدوں کا تعرف عالی حضرت نے کرایا ہے اور عالی حضرت کا تعرف سیدوں نے کرایا ہے یہ دونوں باتیں کہہ رہا ہوں عالی حضرت کا تعرف سیدوں نے کرایا آپ کہیں گے کیسے تو میں کہوں گا چل مارا ایرہ شریف آواز آتی روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول عالی رسول تو لایا ہے کیا ارز کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا یا خدا یہ امان السلامت رہے ہاں سیدوں کا فقر ہے عالی حضرت سمجھ رہے ہیں آپ اور عالی حضرت کا ناز ہیں سعداد اکرام تب یہ تو کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے ہاں بول بالے میری سرکاروں کے آج مزاجی الگ ہوگے جناب جی میں آپ سے گزارش کر کے جاؤں اگر کوئی سننی صحیح العقیدہ ہو اور وہ کہے میں سیدوں نہ تو پھر شجرہ نہ مانگنا تم شجرہ مت مانگنا کچھ لوگ ہیں جو عالی حضرت کے نام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور عالی حضرت کے اس وطوے کے خلاف بھی کرتے ہیں اور صرف عضرت یہ چاچا صاحب یہ سب دکانے چمکانے کے راستے رہ گئے ہاں جہاں کسی کا سکہ نہیں چلتا وہ شجرے مانگنے لگتا ہے اور یار عالی حضرت یہ کہتے ہیں اگر کوئی سید نہ بھی ہو اور تجھ سے کہتا میں سید ہوں تجھ پہ لازم ہے تو اس کو سید تسلیم کر اس کا احترام کر لیکن آج مزاج الٹے ہو گئے لوگوں کے نمبر نہیں آتے تو اگر کوئی کہتا میں سید ہوں تو کہتے ہیں لاؤ جی کوئی اور تو کمی نہیں سکاو شجرہ دکھا شجرہ کہاں ہے تو نہیں جانتا ہے آج تو شجرہ مانگ رہا ہے ہاں تجھے کہانی سناو بگتاز سے چل کر کچھ سعداد تشریف لائے تھے ان میں کچھ بچیاں بھی تھی اللہ وقت پر تشریف لائیں وہ ہجرت کرنے کے بعد جب دوسرے شہر میں پہنچی ہیں بچوں میں فاقع ہونے لگے گھر میں کمانے والا کوئی ذریعہ نہ تھا وہ سید زادی تھی بھیک مانگنے کی حمد اجازت نہیں دے رہی تھی صدقہ لینے کی سیادت اجازت نہیں دے رہی ہے اللہ وقت پر جائیں تو کہاں جائیں لوگوں کے تروازے پہ جانے سے حمد جواب دے گئی ہے اللہ وقت پر ان کو پتا کیا کرنا تھا جیسی نئے شہر میں آئی ہیں سننا ذرا پیارے غور سے وہاں پہ کوئی چھت بھی نہیں گئے آرام کرنے کے لئے آرام گاہ بھی نہیں گئے کسی نے بتایا اسی شہر کے اندر کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور وہ بڑا رئیز ہے اللہ وقت پر یہ سید زادی اس امیر کے تروازے پہ گئی جانے کے بعد تستک دی اندر سے کلمہ پڑھنے والا نکلا اس نے کہا کیا بات ہے بچی کی آنکھ میں آنسو آئے اس نے کہا سنو میں اس نبی کا کلمہ جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا گئے میں اسی نبی کی شہزادی ہوں یہ میرے ساتھ دو بچی آنکھ ہیں آج عزت کے لٹے رے گلیوں میں پھر رہے ہیں اکیلی کی بات ہوتی کہیں بھی سر چھپا لیتی ان بچیوں کو لے کے کہاں جاؤں آج کی رات اپنی چھت کے نیچے لات گزارنے کی اجازت دے دو جیسی اتنی بات سیہزادی نے کہی ہے اس کلمہ پڑھنے والے نے کہا تھا اگر تو سیہزادی ہے تو اپنا شجرہ دکھا اللہ وقت پر اتنی بات کہی سیہزادی کی آنکھ میں آنسو آگئے اس نے کہا جناب شجرے لے کے کون گلیوں کے چھپ کر لگاتا ہے میرا اعتبار کرو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کی شہزادی ہوں اس نے اتنا سنا اس نے کہا چل تیرے جیسی کتنی آتی ہیں چلی جاتی ہیں تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نگی ہے اس سیہزادی کو کلمہ پڑھنے والے نے دھکا دیا جیسی دھکا دے کے واپس کیا دور کھڑا ایک غیر مسلم دیکھ رہا تھا اس نے بچی کی آنکھ میں آنسو دیکھے قریب آکے کہتا ہے بہن پتا تو شخی تیرے آنسووں کی وجہ کیا گیا اور تو کون ہے اس نے کیوں تجھے گھر سے نکالا تیرا اس سے باستا کیا گیا جب اس نے اتنا سنا گیا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی چناب تم ایک اجنبی ہو تم سے کیا بتاؤں میں کون ہوں اور تمہیں کیا بتاؤں اس سے کیا رشتہ گیا کہا بہن بتا تو شہی اس سے تیرا رشتہ کیا گیا کہ یہ ازادی نے کاف سن اگر پوچھنا چاہیتا ہے تو اس سے چاہیے ہے کہ جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتا ہے میں اس نبی کی بیٹی ہوں اللہ اکبر کا پھر کیا ہوا کا ایک رات کی محلت مانگی تھی اس کی چھت کے نیچے رات گزارنے کی اس نے ڈھونگی بتا کر کے تکہ دے کے مجھے نکال دیا اس غیر مسلم نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آگئے رو کے کہتا کہ بہن میں تمہیں چھوٹو نہیں سکتا ہوں میرے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ تمہارا ہاتھ پکر سکوں لیکن مہربانی کرو آج کی رات میری مہمان بن جاؤ اتنا سیزادی نے سنا گئے کہ جیسے آپ کی مرضی ہو وہ اپنے دروازے پہ لے کر کے آیا اب اس غیر مسلم کی عقیدت دیکھنا پیارے سننا گور سے پیارے جب دروازے پہ آیا ہے آنے کے بعد کہتا کہ سن سیزادی اے نبی کی بیٹی یہ میرا گھر ہے اندر ایک کمرہ ہے اس میں میری بیٹی بیوی ہے اگر تم اجازت ہوگی تو میں دروازے کے اندر رات گزار دوں گا اگر تمہاری اجازت نہیں ہوگی تو میں پوری رات دروازے کے باہر بیٹھ کے گزار دوں گا اللہ اکبر غیر مسلم نے اتنی بات کہی ہے سیزادی نے کہا چچا گھر آپ کا ہے جہاں چاہو وہاں رات گزارو مجھے کونہ دے دیا جائے جس پہ میں آرام سے رات گزار سکوں اس نے کہا ٹھہر جا بیٹی بچی کو باہر ٹھہر آیا اندر جا کے بچیوں سے کہتا کمرہ خالی کر دو آج تمہیں پتا نہیں ہے آخری پیغمبر کی بیٹی ہمارے گھرا رہی ہے کمرہ خالی کر دو کوئی گندگی نہ ہو ساری صفائی کر دو کمرہ صاف کیا گیا ایک گونے میں سیزادی بچی کو لے کے بیٹ جاتی ہے رات گزرنے والی ہے اللہ اکبر سیزادی کے باس وہ آیا آنے کے بعد کہتا کہ بیٹی اگر اجازت تو کچھ کھانا کھلا دیا جائے تم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا بچی نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہو اس نے کہا نہیں ابھی تھوڑا سا وقت چاہیے کہ کیا کروگے کہ بازار جانا گئے بچی چپ ہو گئی اب غیر مسلم کی عقیدت دیکھو مجھے تو حیات ہی ہے ایسے کلمہ پڑھنے والوں پر کہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں عیب نبی کی اولاد میں نکالا کرتے ہیں اور شرمانی چاہیے کون سے مو سے حوز قوسر کا چام مانگوگے کون سے مو سے مصطفیٰ کا سامنا کروگے آج شجرے طلب کیے جاتے ہیں لوگوں کے نصبنا میں چھانے جاتے ہیں اور دوپ کے مر جانا چاہیے اگر کوئی یہ کہتے سید ہوں سوال نہ کر گردن جھکا دے اگر صنیتنا بھی ہوگا ججھے مصطفیٰ کی اولاد کی عزت کا سواب دے دیا جائے یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات ہاں ہم لوگ شجرے تلاش کرنے لگتے ہو بھائی خیر کر اگر تیرے دروازے پہ حضور کا کوئی بیٹا آیا ہے نا تو اپنے آپ کو مقدر کا دھنی مان یہ اس گھرانے سے ہے جس گھرانے نے تیرے لیے خاندان دیا اگر ان کے لیے نا اپنے جسم کی کھال اتار کے جوتا پنا دو خدا کی قسم پھر بھی ان کے حسانوں کا حقہ نہیں ہو سکتا تیرہ میرا لگئی کیا ہے دین پہ بتانا اگر تیرہ ٹھارہ سال کا دین کے لیے جاتا تو تب تجھے پتا چلتا دین کیسے آیا ہے اگر تُو نے چھہمہ کے بیٹے کے حلق سے دیر نکالا ہوتا تب تجھے پتا چلتا دین کیسے ہم تک پہنچا ہے نہیں جانتے خدا کی قسم میرے حسین نے اپنے پتیجی حضرت قاسم کے ٹکڑے جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو خاک میں ٹکڑے ملا دیئے گئے تھے حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے نظر نہیں آئے تھے آسمان کے درد نگاہ اٹھا کے کہا تھا اے میرے مالک میرا قاسم کہاں ہے آواز آئیتی حسین کان لگا جہاں جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رکی ہے وہی وہی قاسم کے جسم کا ٹکڑا موجود ہے تیرا لگا کیا ہے دین کے لیے شرم نہیں آتی آج ہمارے علاقے میں اتنی تیزی سے یہ فساد پھیل رہا کر ہاں سنے غور سے پیارے ہمارا کچھ نہیں لگا قاسم کے جسم کے ٹکڑے میرے حسین نے کٹھا کیے گٹھری باندھ کے خیمے میں لے کر کے آئے اس ماں سے پوچھ کہ اس ماں نے بیٹے کی لاش کو کیسے دیکھا تھا کیا لگا تیرا میرا دین کے لیے اور تیری بیٹی ایک دن روزہ رکھتی ہے تو پورا بزار خرید کے لاکے رکھ دیتا ہے آج میری بیٹی نے صبح سے پانی نہیں پیا خدا کی قسم سلام کر حسین کی سکینہ کو تین دن کی پیاس تھی ہاں شام غریبہ کے بعد جب آپ کو پانی کا پیالہ اور کی بیوی نے پیش کیا تھا آپ نے کہا تھا پوپی یہ پانی پہلے آپ پیلیں سلام کرو اس گھرانے کو یار تو جب پیالی کا پیش کیا گیا پانی کا پیالہ حضرت زینب نے کہا تھا پیٹی جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیا کرتے یہ پانی پہلے تم پیو تم چھوٹی ہو معرقین نے لکھا گئے حضرت سکینہ نے پیالہ لیا توڑ لگائی پوپی نے کہا بیٹی کہا جا رہی ہو مل کے پوپی کا چہرہ دیکھا اور کہا تھا پوپی ابھی آپ نے کہا تھا جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے ابھی میرا اسگر پیاسا گئے پہلے اسگر کو پانی پلایا جائے گا اس کے بعد میں اپنی پیاس بجھاؤں گی اللہ وہ اکبر یہ کہا ٹھوکر لگی پیالہ زمین پہ گرا پانی پہ گیا آواز آسمان سے آ رہی تھی سلام انہا سبر سکینہ سلام انہا اہل بیٹ محمد تمہیں کیا پتا کیا لگا کہ دین کے لیے انکان ہاں اسلام تیری نبض نڈوبے کی حشر تک تیری رگوں میں خون ہے زہرہ کے لالہ سوچے ذرا ان کی چرت و حمد کو سلام خدا کی قسم یہ ان کا ہی جگر تھا جو انہوں نے کیا اور انہی کا حصہ تھا نہ ایسا کوئی دین کے لیے ان سے پہلے کر سکا اور نہ ان کے بعد کوئی کر پائے گا سوچو خیال ہے آپ کا اللہ وہ اکبر گٹھری جب حضرت قاسم کے جسم کی حسین خیمے میں لائے گا حضرت سکینہ آ کے کہتی ہیں بابا تم اکبر کو بھی لے آئے اور سب کو لے آئے میرے قاسم کو نہیں لائے میرے حسین نے کہا تا بیٹی سوال نہ کرو ام فربا کو بلاؤ ام فربا حضرت قاسم کی امی کا نام ہے حضرت قاسم کی امی آئی اور آ کے پیٹھ گئی کچھ نہ سوال کیا میرے حسین نے فرمایا پوچھو گی نہیں تمہارا قاسم کہاں ہے ماں کا جواب سنو ماں نے کہا تا حسین مجھے گٹھری سے مہکا رگی گئے اسی گٹھری میں میرا بیٹا ہے کہا کیسے پتا چلا کہا ماں بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیتی سمجھنے میری بات ماں بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیتی ہے اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں زمین زمین پہ سر رکھ کے کہا تھا مالک طرح شکر ہے تُو نے میری اٹھارہ سال کی کمائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا شنمانی چاہیے ہمیں کچھ نہیں ملا ہاں ہم وہ لوگ ہیں جو اہلِ پیت کے پیار میں ٹوپ کر کے صحابہ کی دوہین نہیں کرتے خدا کی قسم ہم وہ لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اہلِ پیت کا دامن ہے دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن ہے ہاں اگر ایسا بندہ کوئی تمہارے بیچ میں آئے جو نبی کے ابو بکر کو بھوکے اسے بھی نکال دینا اور ایسا بندہ آئے جو نبی کے علی کو بھوکے اسے بھی نکال دینا کہتے ہیں ہم اسے مانتے ہیں جو علی کو بھی مانتا ہے فتنہ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے ہم اپنے ایمان کا سودا بولو ایمان کا سودا سستی کیوں کر رہے ہو ڈرے کسی کا اپنے ایمان کا سودا ادھر والے کیوں نہیں بول رہے کیا حسین کا صدقہ نہیں کھاتے ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے کوئی بھی آئے ہاں ہم اس کی مانیں گے جو عالی حضرت والا ہوگا بس سمجھ رہے میری بات اس بچی نے کہا تھا میں اس کے نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کے نکال دیا کہ تیرے پاس شجرہ نہیں ہے چل نکل تیرے جیسی بہت آتی ہے واپس کر دیا وہ اپنے گھر لے کے گیا گھر بیٹھایا کھانے کا وقت آیا معلوم ہے بچوں سے کا کھانا تیار کرو بزار گیا نئے برتن لے کے آیا نئے برتن کہ نبی کی بیٹی ہمارے جھوٹے برتنوں میں کھائے یہ ہمیں گوارانی اس کی آنکھ میں آنسو دے کہنے لگا سیدزادی سنا گئے عیسائیوں کو اگر ان کے نبی کی سواری کے قدموں کے نشان مل جاتے تھے تو وہ ان زمینوں کو سجدہ گا بنا لیتے تھے یہ کیسا امتی ہے حضور کا کہ بیٹی آئی اور دھکا دے کہ حضور کی بیٹی کو بھگا دیا اللہ وہ اپر سیدزادی کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد جب جانے لگا نہ کہنے لگا بیٹی حضور کی ہے جی کہا کر بابا سے ملاقات ہونا ان سے کہنا میرے لیے دعا فرما دے بولیں ذرا سبحان اللہ ایسے نہیں میں ایسے ماحول میں تقریر کرنے کا عدی نہیں ہوں بھیڑ سے مطلب نہیں جذبات سے مطلب ہے اگر سن رہے ہیں تو بولیں سبحان اللہ کہنے لگے اگر بے حضور سے ملاقات ہونا تو میرے لیے دعا کی درخواست کر لینا اللہ وہ اکبر ادھر یہ اٹھ کے گیا گیا ادھر بچی کی آنکھ لگی سیزادی کی خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں حضور بیٹی کے خواب میں تشریف لائے اپنی بیٹی کے سر پہ حضور نے ہاتھ رکھا اور سنو پیارے غور سے ادھر سیزادی سوئی ہی صبح کا صویرہ ہوا گئے جیسی صبح کا صویرہ ہوا صبح کی دروازے پہ وہی کلمہ پڑھنے والا جس نے حضور کی بیٹی کو تھکہ دے کے بھگایا تھا دروازے پہ آکے کھڑا ہو جاتا گئے دروازہ بجا رہا گئے اندر سے آواز آتی کاؤن کہا دروازہ کھولو جیسی دروازہ کھولا گیا یہی جس نے حضور کی بیٹی کو تھکہ دیا تھا کیا بات ہے کہا کہ جو تمہارے گھر مہمان گئے میں اسے بلانے کے لیے آیا ہو کہا کس لیے بلانے آئے ہو کہا ہمارے حضور کی بیٹی ہے میرے ساتھ بھیج دیا جائے جب اتنی بات سنی گئے اس نے کہا اب لینے آیا گئے کہا ہاں کہا میں نہیں بھیج سکتا اس نے کہا کیوں نہیں بھیجے گا یہ میرے حضور کی بیٹی ہے اس غیر مسلم نے کہا سول یہ کل تک تیرے حضور کی بیٹی تھی اب یہ میرے حضور کی بیٹی ہو گئی ہے اب میرے بھی حضور کی بیٹی ہو گئی ہے کہا کہنا کیا چاہتا ہے کہا بتا تو سہی اس نے کہا تو بتا اب کیوں آیا ہے کہا جیب معاملہ ہو گیا کہا کیا ہوا کہ میں نے خواب دیکھا گے کہ کون سا خواب کہ میری آنکھ لگی میں نے دیکھا کہ سب میدان قیامت میں جمع ہیں جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں دوزکی دوزک کی طرف جا رہے ہیں کہ میں بھی ادھر چلا جدر جنتی جا رہے تھے مجھے فرشتوں نے پکڑ لیا پوچھا کنٹر جا رہا تھے میں نے کہا جنت کی طرف فرشتے کہنے لگے جنت حضور کے غلاموں کی ہے میں نے کہا میں بھی حضور کا غلام ہوں فرشتے کہنے لگے دکھا تیرے پاس سنت کہاں گے تو اگر حضور کا غلام ہے تو سنت کہاں گے اس نے کہا سنت کہاں سے لاؤں کہا سن کل ترے دروازے پہ حضور کی بیٹی آئی تھی تو نے اس سے سنت مانگی تھی اگر وہ شجرے کے بغیر سیدنگی ہو سکتی تو تو بھی سنت کے بغیر جنتی نہیں ہو سکتا گے اللہ حتی یا رسول اللہ زندہ باز آلہ حضرت آلہ حضرت یا علی زندہ باز زندہ باز اللہ جو ہے چلیں تھوڑا ہو رہا گئے ہاں اگر ایسے مو دیکھیں گے جیسے لوگ جنازہ دیکھنے آتے ہیں تو تقریر نہیں پھر نمازی جنازہ پڑھنا توجہ ہے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ بڑی دیر میں ان لوگوں میں گرمائی آئی ہے اگر اب بھی گرمائی نہیں آئے گی حضور کی بیٹی کی باتیں ہوئیں تو پھر گرمائی کب آئے ہاں بس سنیں جب اس نے کہا نا یہ کل تک تیری حضور کی بیٹی تھی آج یہ میرے حضور کی بھی بیٹی ہے تو اس نے کہا کیسے تو کہنے لگا سن جو خواب تُو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے فرق ہے تیری خواب میں جنت کے نظارے تھے میرے خواب میں مصطفیٰ کے نظارے تھے ہاں کہنے لگا میری آنکھ لگی نا خواب میں حضور آئے اور آنے کے بعد میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو کہنے لگا میری آنکھ میں آنسو آگئے میں نے کہا کریم جب اتنا کرم کی آگے گھر تک آئے ہو تو اتنا کرم اور کر دو کہ مجھے اپنا غلام بنالو اللہ اکبر کہتے ہیں میں نے اتنا کا حضور فرماتے ہیں تُو نے میری بیٹی کو اپنے گھر میں جگہ دی جہاں محمد وعدہ کرتا ہے میں تجھے جنت میں محل عطا کر دوں اللہ اکبر کہتا ہے حضور مجھے خواب میں کلمہ پڑھا کے گئے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر دروازے پہ کوئی آ جائے تو کبھی سند نہ مانگنا کبھی شجرہ نہ مانگنا فرض کر لو اگر وہ نہیں ہے سید اور تم نے شجرہ مانگا تو بچ بھی سکتے ہو اگر وہ سید تھا اور تم نے شجرہ مانگ رکھا ہے تو سنو اگر تیری چوکھٹ پہ تیری چلتی ہے تو پھر جنت میں ان کے نانا کی چلتی ہے یہ کان کھول کے سن لیں پھر جنت میں ان کے نانا کی چلتی ہے عالی حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت سارے بونے جنت رسول اللہ کی قسمت والے ہو کمیٹی والوں حضرت نے کرم فرمایا تشریف لے کر کے آئے اور مقدر کے دھنیو آج حضرت دعا کریں گے اتنا بڑا مجمع آمین کہے گا میں تو حضرت ایک بات کہتا ہوں پتا نہیں اس مجمع میں کون ایسا بندہ بیٹا ہو جو جب دنیا سو جاتی ہو تو رات کو اٹھ کے اپنا رشتہ مصطفیٰ سے جوڑ لیتا ہو کیا پتا ہے ضروری ہے جو بہت دستار ضروری ہے حضور کا ہونے کے لیے حضور سے عشق کے لیے ضروری نہیں کہ خوشبو لگے کپڑی پہنتا ہو تباشیق ہے کتنی بار تو پیبندر لگانے والے بھی حضور کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ لوگ مدینہ جا کے وہ نہیں دیکھ پاتے جو وہ لیٹے لیٹے گھر سے مصطفیٰ کے نظارے دیکھ لیتے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے ہاں میں شکر اگزار ہوں مقاری صاحب قبلہ اس عمر میں بستر پہ لیٹا ہوا ہونا چاہیے تھا عدلت کو بستر پہ لیٹا ہوا ہونا چاہیے تھا یہ ان دونوں بزرگوں کی کرم نوازیاں گئیں کہ یہ ابھی تک ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں میری دعا اللہ دونوں کے عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے آمین مت کہہ دیو کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے ہاں ان کی عمر کی برکتوں کی دعائیں مانگا کرو اگر یہ سلامت تو ہم سلامت ہیں ہاں یہ سلامت تو ہم سلامت ہیں ایک حالات بگڑتے جا رہے ہیں تم سے گزاری شنو جوانو اللہ تمہیں سلامت رکھے اتنا بڑا جلسہ کیا اتنا بڑا انتظام کیا بہت کم وقت میں بڑی سپیڈ سے آپ نے کام کیا ایک میں گزاری شاپ سے کر جاؤں کمیٹی والو کر دوں ایک گزاری شاپ سے برا نہ ماننا بس میں ضروری بات بتانا چاہتا ہوں سنیں کمیٹی والو یقیناً آپ نے اس جلسے کا جب ارادہ کیا ہوگا تو کئی بار لوگ بیچ میں تانہ زنی کرتے کوئی کہتا دیکھو یہ انہوں نے ڈھونگ بنا رکھے کوئی کہتا ان کے تماشے ہیں کوئی کہتا یہ بس ان کے پیٹ پالنے کے طریقے ہیں وہ یہ چلیں صحاب دین پھیلانے کے لیے کبھی دل تھوڑا نہ کرنا دل تھوڑا نہ کرنا ہاں وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے جب بھی دعا مانگو کہنا یا اللہ ہم ذرے ہیں ہم سے آفتاب کا کام لے لے ہم قطرے ہیں سمندر کا کام لے لے اللہ جس سے چاہے اس سے دین کا کام لے لیتا ہے جس سے چاہے دین کا کام لے لیتا ہے اس کی مرضی ہے ہاں لیکن پیچھے مڑ کے مت دیکھنا کون کیا کہہ رہا ہے کبھی مت دیکھنا حضرت علی فرماتے ہیں ہرن اتنی تیز بھاگتا ہے کہ وہ شیر کے ہاتھ نہیں آسکتا لیکن پکڑا جاتا ہے اپنی ذرا سی کمزوری کی وجہ سے اور وہ کمزوری کیا ہے آپ فرماتے ہیں ہرن مڑ کے پیچھے کو دیکھتا ہے اس لیے پکڑ جاتا ہے اگر وہ مڑ کے پیچھے نہ دیکھے تو کبھی شیر کے ہاتھ نہیں آئے گا بس بتانا یہ ہے تم بھی مڑ کے پیچھے مت دیکھنا اگر مڑ گئے تو دین کا کام نہیں کر پاؤ گا اگر تانوں کا فکر کی ہوتی تو ان علماء نے پوری زندگی قرآن نہ پڑھایا ہوئے تھا اگر لوگوں کے چملوں کی فکر کی ہوتی تو آج ہمارے تمہارے گھروں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے تمہیں تو کچھ بھی تانے نہیں ملتے جو ان مدرسہ چلانے والوں کو تانے ملتے ہیں جو قرآن پڑھانے والوں کو تانے ملتے ہیں یاد رکھو جب دین والوں کو کوئی تانے دیتا ہے کوئی جملے کستا ہے مشیعت کا نقیب آواز دیتا ہے میرے پندے برداشت کر لے بس کچھ دن کی دنیا ہے کچھ لمحوں کی دنیا ہے مر کے یہ بھی قبر میں آئے گا تو بھی قبر میں آئے گا میدانِ عشر میں جب تجھے اٹھاؤں گا جب دنیا کو بتاؤں گا کہ تم جسے تانے دیتے تھے یہ تمہارے تانوں کا حقدار نہیں یہ تو میری رحمت اور دونوں جنت کا حقدار رہا اس لئے دل تھوڑا نکانا اور آگے بڑھا گیا لوگوں آپ سے گزارش کرو بارش کیوں نہیں ہو رہی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اس کے راز ہیں وہی جانے بزاہر ہم نے یہ سنا اور پڑھا گئے جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو بارشیں روک دی جاتی ہیں بس گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو بارشیں بولیں بارشیں روک دی جاتی ہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے کیے ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب بخش دیتا ہے سمجھے نا میری بار کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں ہمارے جو ہم نے کیے اکیلے میں اور ہمارا رب ہمیں بخش دیتا ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو رب بھی نہیں بخشتا اور وہ سب سے مشکل گناہ ہے حقوق العباد کا گناہ کسی کا دل توڑنے کا گناہ آج اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے سنیں بیٹھے بیٹھے گھر سے سنیں بات اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے میں اگر ہاتھ اٹھوا لوں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کے دل میں کسی کی طرف سے ذرا سے بھی رنگ جش یا کینا یا حسد یا تکلیف نہ ہو تو یقیناً تین پرسنٹ ہاتھ نہیں اٹھ پائیں گے تین فیصد ہاتھ نہیں اٹھ پائیں گے جس کے دل میں کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو آجیتنے بڑے مجمع میں ہم بیٹھے ہیں ہر بندہ کسی نہ کسی طرف سے کوئی تکلیف لیے بیٹھا ہے مشیط تو یہ کہتی ہے تم مسجد میں اگر کسی کائنات دل میں لے کے آتا ہے تو پھر میں تیرے سجدے بھی قبول نہیں کرتا ہوں ہم ذرا سوچیں اور اکیلا بندہ اپنے بہرے میں سوچیں میں اس چیز قادم نہیں ہوں میں تم سے ہاتھ اٹھواؤں کون ماف کرے گا وہ ہاتھ اٹھائے کون نرازے وہ ہاتھ اٹھائے بس میں اتنا جانتا ہوں جناب صرف اپنا محاسبہ کرو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہے میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا گئے میں نے کسی رشتہ دار کو گھر سے تو نہیں اٹھایا گئے کسی رشتہ دار کے خلاف میں نے فون پہ بکواس تو نہیں کی ہے ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے اوہ یار بہت دور کیوں جاتے ہو صرف اپنے پریوار کے بارے میں سوچے ہر بندہ سوچے میں نے باپ کے خلاف تو کوئی جملہ نہیں بولا گئے باپ سوچے میرے بیٹے کی طرف سے دل میں کوئی رنجش تو نہیں گئے پھر یہ دونوں مل کر کے سوچے میری بیٹی مجھ سے تکلیف میں تو نہیں گئے ہاں ہاں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں بہت قریب سے چھانک کے دیکھو گے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر نہیں آیا کرتی ہیں لیکن وہ بڑی بڑی چیزیں ہوا کرتی ہیں آج حالات پترتے جا رہے ہیں خدا کی قسم اکثر بیٹیاں پریشان ہیں اپنے گھر والوں سے اکثر بیٹیوں کے دماغ خراب ہیں کہ وہ جائیں تو کہاں جائیں اور تم سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر خدا نے تمہیں شوہر بنایا گئے تو اپنے آپ کو شداد نہ سمجھنا اپنے آپ کو حامان نہ سمجھنا اپنے آپ کو قارون نہ سمجھنا اگر تمہیں رجال و قفہ مونا حالت نساء کا خطاب دیا گیا 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 تو اپنے آپ کو تجھال نہ سمجھ لینا خیریت نہ گئے اگر تمہاری وجہ سے کسی کی بیٹی کا دل چھوٹ گیا بلا وجہ اگر تم نے کسی کو ستایا ایک بات کان کھول کر کے سن لینا ہر گھر کے اندر کسی کی بیٹی موجود ہے کسی کی بیوی موجود ہے کسی کی ماں موجود ہے فرمایا گیا گیا جس گھر کے اندر کوئی عورت رویا کرتی ہے اس گھر سے خدا کی رحمتیں موٹ جایا کرتی ہے اس سے رحمتیں ناراض ہو جایا کرتی ہے آج ہر گھر کی کہانی ہے کہیں پہ بیٹی رو رکھی ہے کہیں پہ ماں رو رکھی ہے کہیں پہ بیوی رو رکھی ہے اگر حضور سے عشق کیا گئے تو رشتہ ایسے نہیں بھاکے جاؤ ایسے نہیں بھاکے جاؤ کہ جب تیرا چنازہ اٹھے تو کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا ہوا جنازے پہ لیٹ کے جا رہا ہے بلکہ ایسے زندگی گزار کے جا اگر جنازہ تیرا اٹھے لوگ روئیں تو ضرور لیکن بد دعا کر کے نہ روئیں یہ سوچ کے روئیں یہ جا رہا ہے آج کے بعد میرے گھر کا چولا کیسے چلے گا آج کے بعد میرے کموں کو کون سنے گا میری تکلیفیں کم کون کرے گا جب کسی کے جنازے کے ساتھ لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں رب فرماتا فرشتہ بتاؤ تو سہی اس جنازے کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں ان کی زبانوں پہ کیا تھا کہتے مالک وہ اس کی تعریف کر رہے گئے کہا بتاؤ لیکن تھا کیسا کہا گناہ بہت کیے گئے رب فرماتا ہاں ہاں گناہ کیے گئے لیکن لوگ کیا کہہ رہے گئے کہا کسی نے کہا یہ غریبوں کو کھلاتا تھا کوئی کہتا رشتہ داروں کے حق میں بہتر تھا کوئی کہتا کام والوں کو شکایت نہ تھی کوئی کہتا جس سے ملتا تھا مسکرا کے ملتا تھا کوئی کہتا کسی کو کوئی تکلیف نہ تھی رب فرماتا فرشتہ گواہ ہو جاؤ اگر گاؤ والے اسے اچھا کہہ رہے گئے تو میں اسے اپنی رحمت سے عاد اچھا بنا دے رہا ہاں ہاں جب جنت باٹنے کی باری آگئی جب جنت باٹنے کی باری آتی چورائے پہ کھڑے ہو کے آستین اٹھا کے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اور خدا کے بندے کسی کو کہنے سے پہلے اپنے آپ کو سوچ اپنے آپ کو سوچ سنیں میری بات مجھے بڑی تکلیف ہے چند دن سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں میں ہاں ایک بچی کا ایک دن فون آیا وہ کہنے لگی مولانا دعا کر دیں کہ اللہ اتنا دے دے کہ میرا اپنا گھر بن جائے سننا بہت غور سے بھائیو تم بھی سننا لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں میں ساگا بھائی ہوں اس کا میں پوری زندگی خیال کروں سنو بھائی کف بہن کف ہوں اور ابھی زندہ ہے سب کوئی دور کی بات نہیں ہے سنیں کہنے لگی مولانا دعا کرنا حضرت جی کہ میرا اپنا گھر بن جائے میں نے کہا اللہ بہتر کرے انتظامات کرے اور اس کے بعد کہنے لگی میں ایک بات آپ سے کہہ سکتی ہوں میں نے کہا گو بہن رونے لگی اس نے کہا کوئی دعا ایسی بھی کر دینا کہ میرے باپ اور میرے بھائی بس مجھے اپنی بیٹی اور اپنی بہن سمجھنے لگے میں نے کہا بات کیا گئے اس نے کہا کیارہ سال ہوگے میرے لکاہ کو میرے باپ نے کیارہ سال پہلے میرا لکاہ کیا تھا اور آج تک کبھی میرے باپ کا خیریت پوچھنے تک فون نہیں آیا لوگ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی کہاں سے ہوگی بارش جس زمین پہ بے بس کے آنسو گرتے ہیں اس زمین پہ پانی نہیں گرا کرتا ہے ہاں اس نے کہا میرے باپ کا فون تک نہیں آیا اس نے کہا دو مرتبہ گھر گئی ہوں ایک ماں کی موت پہ گھر گئی تھی ایک بھائی کی موت پہ گھر گئی اور اس میں بھی اس نے یہ کہا جتنے دن میں اپنے گھر پہ گئی نہ میں نے اپنا راشن خرید کے اپنے بچوں کو پکا کے کھانا کھلایا کہنے لگی میرے بچے مجھ سے پوچھتے ماں دنیا میں سب کے رشتہ دار ہوتے ہیں کیا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں دنیا میں سب کے اپنے ہوتے ہیں گیارہ سال ایک گھر میں گھٹتے ہوئے ہو گئے کبھی کسی نے ہمیں بھلایا تک نہیں یہ کہتے کہتے وہ بیٹی رونے لگی وہ بھائی میں کیا جواب دیتا اسے میں نے کہا باپ نہیں اس نے کہا ہے کہا بھائی کا بھائی بھی ہیں میں نے کہا غریب ہے کہا نہیں زمیدار ہیں میں نے کہا پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا وہ مجھے بتا میں نے کہا کبھی تو نے اپنے بھائیوں سے حق نہیں مانگا اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کا کھانا مانگا تو ہماری بھاوی نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دیا کہا مولانا جس دن سے سسرال آئی ہوں باپ نے پیچھا چھٹانے کے لیے پندرہ سال کے عمر میں نکاح کیا تھا جس وقت نکاح کیا اس دن میرے باپ غریب تھے آج امیر ہو گئے ہیں پیسے والے ہیں زمین والے ہیں اوہ یار بیٹیوں سے یوں دامن نہ چھوڑایا کرو بیٹیوں سے یوں رشتے نہ توڑایا کرو تمہیں نہیں لگتا ہے بیٹیوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے کہ آج ہر گھر کا جھگڑا نہ کی ہے بات بات میں کہتے ہیں طلاق دے دی جائے گی پوچھو اللہمہ صاحب سے یہ صاحب قبلہ سے پوچھو قاری صاحب قبلہ سے ان علماء سے پوچھو یہ بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے آئے دن طلاق کے جھگڑے ہیں آئے دن بیویاں چھوڑنے کے جھگڑے ہیں بیٹے کسی کی بیوی کو کسی کی بیٹی کو طلاق نہ دینا کسی کی پچی کو گھر سے گالی پکے نہ نکالنا تو نہیں جامتا ہے جب کسی کی بیٹی کا گھر اجڑ جاتا ہے تو باپ کے جگر پہ کیا گزرا کرتی ہے باپ تو بھوڑا ہو جاتا ہے بیٹی کو چوان کرنے میں لیکن بیٹیاں جب طلاق کے بعد کھلایاں کرتی ہیں اس کے بعد باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہے خدا کی قسم اگر وہ ترد پہالوں پہ ڈال دیا جائے تو پہالوں کے کلے جے پھٹ جائیں گے لیکن ہم گھر اجڑنے میں دیر نہیں کرتے اوہ بھائیو تم سے گزارش ہے پہنوں کو کبھی پوجھ نہ سمجھ نہ یہ ابھی کچھ دن پہلے کے کہانی ہے ایک بچی کو طلاق دی گئی تین بچیاں لے کے میں کے پہنچی ہے اور اپنے باپ کے دروازے پہ گئی باپ باپ تھا اس نے بیٹی کو پوجھ نہ سمجھا بیٹی کی پرورش کرتا رہا وہ بچی کہتی ہے کب تک باپ پھالتا کہا ایک دن بچی کہنے لگی نانا ہمیں یہ چاہ گئے کم میرا باپ مزدوری کرنے گیا جب بازار میں گیا پھال سفید تھے سنو بیٹو تم بھی سنو کتنی بغیرتی سے باپ کو علیدہ کر کے کھاتے ہو اور کہتے ہیں مو جا رکھی گئے باپ علیدہ چھپر میں پڑا گئے تجھے لنٹر میں مو جا رکھی ہے اور شرمانی چاہ گئے ایسے بیٹے کو جس کے بیٹے باپ کو جھت نصیب نہ ہو اور بیٹا پنکھوں میں لیتا ہو جس کے باپ کو ہاتھ کا پنکھا نصیب نہ ہو بیٹا ایسی میں لیتا ہو اور شرمکار اپنے باپ کو گرمی میں نہ لیتا بلکہ آج ان کو اپنے ایسی کے کمرے میں لیتا مر کے قبر میں آئے گا قسم خدا کی تری قبر بننے سے پہلے اللہ تری قبر میں جنت کے تھنڈی ہوائیں چلا ڈالے بس توجہ کریں اور میری بات سنیں پیارے خدا کے راستے بارش چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو اپنے ماں باپ کو راضی کرو اور اس بچی کی بات سنو اس نے کیا کہا معلوم ہے وہ کہتی میں باپ کے گھر آ گئی میرے باپ نے دیکھا بھائی خرچ دینے تیار نہیں ہے نا تو باپ میرا تھیلہ اٹھا کے بازار جانے لگا مارکیٹ مطلب مزدوری کرنے کے لیے میں نے کہا باک کدھر اس نے کہا بیٹی بچوں کے لیے کچھ تو لانا پڑے گا ابھی میں زندہ ہوں تجھے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گا باپ باپ ہوتا ہے بیٹیوں سے بھی گزاریش ہے خدا کے واسطے غلط قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار باپ کی ذمہ داری سمجھ لیا کرو سمجھ لیا کرو ہاں کسی کو فون لگانے سے پہلے ایک بار باپ کے صفحہ دبالوں کو سوچ لیا کرو جب تمہیں دنیا تھکے دے گی اور تھوکے دے گی تب یہی باپ تمہیں سینے سے لگائے گا یہی باپ سینے سے لگاتا ہے اس نے کہا بیٹی میں تجھے کسی کے آگے ہاتھ پہلانے نہیں دوں گا مارکیٹ گیا لوگوں نے کہا تری عمر نہیں کمانے کی ہاتھ چوڑ کے کہنے لگا میرے گھر پہ میری بیٹی بھوکی بیٹی ہے کم سے کم کم دے دینا پیسہ لیکن مزدوری کرا لو اللہ وہ اکبر کہتی میرے باپ نے مزدوری کی پالا لیکن باپ کب تک پالتا ایک دن باپ کی موت کا دن قریب آیا اس نے بھائیوں کو بلایا وہ بلا کے کہنے لگا سنو میں جا رہا ہوں اپنی بہن کو کبھی لاواریس مت ہونے دینا یہ بڑے دکھ اٹھا کے آئی ہے بڑے دکھ اٹھا کے آئی ہے اسے اکیلا مت چھوڑونا تو وہ کہتی میرے بھائیوں نے باپ کی چار پائی کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا باپ ہم وعدہ کرتے ہیں جیسے تجھے بیٹی سے پیار ہے ویسے ہمیں بھی بہن سے پیار ہے مگر وہ کہتی بھی چالیس وئی ہوا تھا باپ کا بھائی کہنے لگے تُو کہیں اور جا کے رہے تیری وجہ سے گھر میں جھگڑے ہو رہے مجھ سے کہنے لگے اگر تُو کہترہ گھر کہیں اور لے دے تو وہ کہنے لگی میں نے کہا کہ میرے گھر کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے باپ کی اس چھوٹی سے چونپڑے میں رہ لوں گی تم کہیں اور جا کے گھر بنا لو کہا میں نے اتنا کہا میرے بھائیوں نے ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر سے نکالا اور دروازہ بند کر دیا میرے بچے رو کے میرا مو دیکھ کے کہنے لگے ماں آپ کس کے دروازے جائیں گے اس نے کہا میں بچوں کو لے کے باپ کی قبر پہ آئی اور میں نے آکے کہ اببہ کیا اچھا ہوتا کہ کم سے کم ایک کمرہ ہمیں دے کے آگیا ہوتا خدا کے باستے آج جو بارش نہیں ہو رہی ہے نا چھانک کے دیکھنا کہیں کہیں ہمارے رشتوں میں درہ رہے ہیں اسے چھوٹا گناہ مجھ سمجھنا میرے حضور نے ممبر پہ بیٹھ کے ایک دن کہا تھا فرمایا تھا جس سے اپنے نراز ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے فرمایا جس سے اپنے نراز ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے ایک نوجوان اٹھا اٹھنے کے بعد اپنی خالہ کے دروازے پہ گیا خالہ کلمہ پڑھنے والی نہیں تھی حضور کی دشمن تھی خالہ حضور کی مخالفت کرتی تھی خالہ گیا خالہ کے دروازے پہ اور جا کے کہنے لگا خالہ مجھے معاف کر دے اس نے کہا آج اچانک میرے دروازے پہ تو تو جب سے تو نے کلمہ پڑھا میرے دروازے پہ نہیں آیا آج کیا کرنے آیا گئے اس نے کہا اگر تو معاف نہیں کرے گی تو میرا محبوب نراز رہے گا خاتون کہنے لگی کونے طرح محبوب کہا کہ جس کو تو گالی دیتی وہ میرا محبوب ہے گئے کہا کیا کہنا چاہیتا ہے کہا جو اسی محبوب نے کہا گئے جس سے اس کے اپنے نراز ہیں اس سے میں بھی نراز ہوں جس سے اپنے نراز ہیں وہ میری محفل میں نہ بیٹھیں کہا خالہ اگر تو معاف نہیں کرے گی تو میں اس کی محفل میں نہیں جا سکتا اللہ اکبر کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے نراز سے مُراد کلمہ پڑھنے والے نراز کہا نئی اس نے مذہب کی قید نہیں لگائی گئے اس نے ملت کی قید نہیں لگائی گئے کہا پھر کہا بس متلقا کہا گئے اگر تو ناراض تو وہ بھی ناراض ہے اس نے کہا پھر سن یہ فیصلہ یغا نہیں ہوگا کہا کہاں ہوگا کہا وہاں چل جہاں ترا محبوب بیٹھا گئے مجھے بھی لے کے چل خاتون وہاں آئی ہے جہاں مصطفیٰ جلوگر ہے آقا کے سامنے آکے کھڑی ہوئی میرے آقا کریم نے دیکھا خاتون کی آنکھ میں آسو ہیں مصطفیٰ اپنی جگہ چھوڑتے گئے دروازے پہ آئے فرماتے ہیں بتا کیا بات ہے خاتون کہتی گئے محبوب اب دیر نہ کر ہاتھ بڑا کلمہ بڑھا لے مجھے بھی اپنا بنا لے آقا فرماتے ہیں اتنی جلدی کس لیے یہ کیسے ہو گیا اب تک تو گالی بک رہی تھی اب کلمے کی توفیق اس نے کہا تم نے کہا گئے جس سے اپنے ناراض ہوں اس سے محمد بھی ناراض ہے کہا یہ بھٹی بھانجا میرا دروازے پہ آیا جب اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے اور مجھے بتایا کہ تُو تب تک ناراض ہے جب تک میں اس سے ناراض ہوں تو میں سمجھ گئی جو زمین پر ہمیں اپنوں سے دور لگی ہونے دیتا وہ ہم کو آخرت میں جنت سے دور کیسے ہونے دے سکتا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں کلم تیرے ہیں نو جوانوں بارش چاہتے ہو تو بیٹیوں کو رازی کرو بارش چاہتے ہو تو اپنوں کو رازی کرو رحمتیں چاہتے ہو رب کی تو ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کو رازی کرو او جوانوں تم سے گزاری شہید کا دین آئے نہ عید کا دین آئے دنیا نئے کپڑے پہن کے میلے میں جائے گی لیکن تم اگر حضور کے غلام ہونا تو رکات نماز پڑھ کے نہ عید کے دن سیدھے بہن کے دروازے پہ چلے جانا بہن کے دروازے پہ چلے جانا آج نہیں لگتا یہی سلام جو آج ہمارے سامنے لوگوں کے جسموں سے نظر آتا ہے نا ایسا لگتا ہے کہ یہ کس دور میں دنیا چلی گئی ہے کس دور میں دنیا چلی گئی ہے آج بیٹیاں کیا جہیز کے نام پہ نہیں مر رہی ہیں اور بھی مسائل ہیں صاحب سماج کے اور مسائل پہ گفتگو کرو اور بھی بحثیں ہیں انہیں آپس میں ایک دوسری سے بیٹھ کے تباتلے خیال کرو کب تک ایک دوسری کی ٹنگ کھشتی رہے گی کوئی اچھا کرے تو اس کی بھی خیر نہیں ہاں غلط تو غلط ہے خدا کے واسطے جو ضروری مسائل ہیں ان پہ بیٹھ کے ڈسکٹس کرو ان مسائل کا کیسے ہمارے سماج سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے بیٹیاں آج بھی رو رہی ہیں آج بھی بیٹیاں فانسی لگا رہی ہیں آج بھی بیٹیاں مر رہی ہیں آج بھی باپ زہر کھا رہا گئے آج بھی باپ ابھی کچھ دن پہلے ایک باپ نے تو معصوم بچیوں کو اور ایک بیوی کو گونی مارنے کے بعد خود فانسی لگا لی ہزاروں جنازے میں آئے تھے لوگ کہہ رہے تھے کتنی پھیڑ ہے جنازے میں دیکھو تو شکی چار چار جنازے ایک ساتھ اتھا گئے گئے میں کہتا ہوں خیرہ پانی چاہیے جنازے میں آنے والوں کو آج تم کاندہ دینے تو آگئے کیمرے کے آگے کھڑے ہوگئے لوگ ہم کاندہ دینے آئے ہیں کیا کہ یہ اچھا ہوتا اگر زندگی میں ان کے دسترقان پر ایک ایک روٹی کا پیسہ پوچھا دیا ہوتا آج چار جنازے ایک ساتھ ایک کاندے پہ نہیں اٹھائے جاتے بے شک بے شک تکلیف ہوتی ہے یہ قوم بیت کے بعد روٹی دینے تو پوچھ جاتی ہے اس قوم کو جب بیمار بھوکا ہوتا ہے تب اس کی بھوک نظر کیوں نہیں آتی ہے بتاؤ مجھے تمہیں غریب نواز کلنگر تو یاد ہے تمہیں یتیم کی بھوک یاد نہیں ہے تمہیں غوش کی بریانی تو یاد ہے تمہیں بیوہ کے دسترقان پر رکھی ہوئی سوکھی روٹیاں کیوں دکھائی نہیں دیتی مجھے بتاؤ آج دنیا بارش مانگ رہی ہے ہم اگدار ہیں بارش کے اور ہم پہ تو پتھر گرے ہوتے اگر مدینے میں آمینہ کا لال جل بگر نہ ہوتا یہ سچی کہانی ہے اگر حضور نہ ہوتے ہم تو جینے کے بھی حقدار نہیں تھے نہیں تھے جینے کے حقدار آج بندہ مر جاتا ہے غریب تو کفن کے چندے کر لیتے ہو اگر غریب بیماری میں پڑا ہوتا ہے اس کی دوا کے لیے چندہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس کی دوا کے لیے چندہ تکلیف ہوتی ہے ایک صاحب نے بتایا میں نے پانچ لاکھ فلان لاما کے فنڈ میں ڈالے کہے کہ زکاة کے میں نے کہا تیرے گاؤں میں کوئی بیوہ نہ تھی کوئی یتیم نہیں تھی گردن جھگ گئی 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 لگا صاحب وہ بھی تو دین کا کام کر رہے گئے میں نے کہا اسے دینے والوں ہزارے ہوتے اسے دینے والے تو لاکھ ہوتے کیا کی اچھا ہوتا تُو نے چار لاکھ اس کے فنڈ میں ڈالے پانچ لاکھ اس کے ڈرسٹ میں چما کیے اس لیے تاکہ رشتہ تری مولوی سے مضبوط ہو جائے تاکہ تعلقات ترے مولوی سے اچھے ہو جائیں ان پانچ لاکھ کو تس کا بھاٹتا اور ہر بیوہ کو پچاس پچاس ہزار دیتا میں نہیں جانتا کہ تیرے چار لاکھ دینے سے مولوی کتنا راضی ہوا گئے لیکن اتنا جانتا ہوں اگر پچاس پچاس ہزار ہر بیوہ کے گھر پہچا دیتا خدا کی قسم گمبتِ قضرہ والا بھی راضی ہو جاتا کعبِ والا بھی راضی ہو جاتا نارے نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فائزانِ معزمی حضور سیدنا سرمی صاحب قبلہ علماء مفتی حمد رضا صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت ہاں یہ ہمارے تکبیر نہیں ہے ہم اپنوں کو کتے سے برا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کھلانے کے لیے ہاتھ جوڑے پھر رہا تم ضرور آنا مکھیا تم نہ آئے تو دستر خان پر رونک نہیں آئے گی یہ تیرے لیے مکھیا ہے دنیا کو کھلا خدا کی قسم اگر تیرا اپنا دستر خان سے دور ہے نا خدا کی قسم دنیا چرچے کر لے گی لیکن حضور مزار میں تکلیف محسوس کریں گے اگر چاہتا کہ دنیا چرچے کرے نہ کرے قیامت میں تیرے چرچے ہوں تو امیر کو منع یا نہ منع روٹے ہوئے سگے بھائی کو منع کے دستر خان پر لیا ہاں وہ امیر تھا نا امریکہ میں کینسر ہو گیا بلٹ کینسر بڑا پریشان سارے ڈکٹروں نے کہہ دیا موت کے سوا کوئی چارہ نے کسی اللہ والے سے جانے اس نے کہا سچ بتا گھر کب سے نہیں گیا اس نے کہا کس سال ہو گئے وطن چھوڑے ہو ابھی نہیں گیا کتنی دولت کمائی کہا کوئی حساب نہیں اس نے کہا اگر زندگی چاہتا ہے گھر چلا جا کہا کیوں کہا گھر جانے کے بعد اپنے سارے رشتہ داروں کو خاندان والوں کو جتنا سادہ سے زیادہ ہو سکے کھانا کھلا اللہ اکبر آیا اس نے ایک مہینے تک رشتہ داروں کو دوستوں کو احباب کو بھائیوں کو سارے خاندان والوں کو کھلایا چالیس دن کے بعد جیسی اس نے ٹیسٹ کر آیا تو نہ کینسر تھا نہ کینسر کا نام باگی تھا تم نہیں جانتے اپنوں کی دعائیں کتنی لگتی ہیں سوچ بھی نہیں سکتے اپنوں کی دعائیں کتنی لگتی ہیں اپنوں کی دعائیں لیا کرو اپنے بھی نصیب سے ملا کرتے ہیں نصیب سے اپنے ملا کرتے ہیں یہ بھائی جو ہے نا بھائی یہ تیل جائدات کا بٹھوارہ کرنے والا نہیں یہ تیرے بازو کا ظہر ہے یہ تیری ریڑ کی ہٹی ہے پکے حسینی بیٹھیں نا سارے ہاں پہ جتنے حسینی وہی ہاتھ اٹھا کے بتائیں اور سارے کہتے ہیں یا حسین اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ بھی تک جاگ رہے بس یہ بات میں نے ایک بات سمجھانے کے لیے چھیڑی ہے کیا تمہارے گاؤں میں مسلمانوں کے مسلمانوں پر مقدمے نہیں ہوتے جھگڑے نہیں ہوتے خوب ہوتے ہیں وہ یاد رکھ پیارے اتنی چلدی لٹھی نہ نکالا کرو اس لیے کہ تم جن کو مارتے ہو تم ہی کو جنازے اٹھانے ہیں اور تم ہی کو تیجے دسوے کرنے ہیں الگ سے قوم نہیں آئے گی لیکن تم جانتے ہو تم نے اپنے کا گربان پکڑا جیل میں ڈاگ دیا کچیری میں جا کے دیکھو بھائی بھائی ایک استخدتہ بیٹھا وکیل کے دوسرا استخدتہ بیٹھا دونوں کی کہانی یہ ہے یہ اپنے وکیل سے کہہ رہا ایسی دفعہ لگانا جو دس بیس سال کے لیے اندر چلا ہے وہ دوسرا بھائی سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ایسی لگانا جو پندرہ سال تک یہ دنیا نہ دیکھ پائے اور ظالموں تم اپنے اپنے مند کی پھراز نکال رکھے گو بتا کل تونوں کے جیل میں جانے کے بعد جب یہ بچے یتیموں کی طرح پھریں گے ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کون آئے بتانا کون سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تم نے مجھے بھی سمجھا تمہیں لگتا ہے ایک جلسہ جنت بات دے گا مجھے جنت بات نہیں نہیں آتی میرا اپنا حصولے میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے کون آئے گا بچانے کے لیے ان بچوں کو اچھا لگتا ہے ہمارے بچے یتیموں کی طرح کلیوں میں چکر لگائیں باپ کے ہوتے ہوئے لہواریز بھومیں شرم آنی چاہئے اپنے بھائی کو پھنسا کے کرسی پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے کہہ رہا مجھ سے بھیلنے چلا تھا ہوش نہیں ہے تجھے پوچھ ان علماء سے میرے حسین نے اکتر لاشے کربلا میں اٹھائی کتنی سارے بولیں کتنی اکتر لاشے اٹھائیں لیکن ستر لاشے اٹھائیں تو کمر تک ہاتھ نہیں گیا لیکن جب غازی عباس کی آواز آئی تھی ادھرکنی یا حسین میرے حسین مجھے سمالو جب آپ کو لگا میرا غازی شہید ہو رہا ہے میرے حسین نے کہا تھا آج حسین کی کمر ٹھوٹ گئی ہے تو جانتا ہے بھائی کیا آگے اٹھارہ سال کے بیٹے کی لاش اٹھا کے کمر نہیں پکڑی چھے سال کے عسخر کو اٹھایا کمر نہیں پکڑی اور انہوں محمد کو لائے کمر نہیں پکڑی لیکن جب غازی عباس کی لاش اٹھائیں کہتے ہیں آج میری کمر ٹوٹ گئی بھائی شریک نہیں ہوتا بھائی بھائی کی کمر کا زور ہوا کرتا ہے اگر یہ مر گئے نہ خدا کی قسم پیار سے لالچ میں بھائی کہنے والے بہت ملیں گے لیکن اس کے جانے کے بعد تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا کوئی دوسرا نہیں ملے گی اس لیے خدا کے واسطے ختم کرو یہ آج کے بعد جھگڑے رہ گئی بات انچ انچ بھر زمین کی تو جا کسی پہ کم زیادہ ہے مصطفیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دے کل خدا تجھے مصطفیٰ کی خوشی کے لیے معاف کر دے ورنہ مجھے نہیں آتا جنت کا ٹکٹ کیسے ملے گا ڈاکٹر اقبال نے کہا تاکی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہاں اللہ کریم ہے ہم تو یہ جانتے ہیں وہ اگر گناہوں کا بدلہ ہم سے لینے لگے ہم تو ایک سانس کے بھی حق دار نہیں ہاں ہم تو ایک سانس کے بھی حق دار نہیں ہم اس کو بدلہ اس کو حساب دینے کے کہاں حق دار ہیں ہاں ہمارے تو بس کی بات نہیں ہم ایک سانس کا حساب دے سکے جو ہم نے اس کی توفیق سے لی ہے وہ بڑا کریم ہے اگر وہ چاہے گا محبوب کے ذلفوں کے صدقے میں بارش کر دے گا ہاں حضور کی نسل کے صدقے میں اللہ بارش فرمائے گا وہ کریم ہے اس کی اپنی مرضی ہے جب چاہے بارش کر دے جب چاہے سوکھا کر دے لیکن ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ میرے رب کا کرم ضرور پڑسے گا ہاں آلہ حضرت نے کہا تھا بھی کہ سوکھے دانوں پر دانوں پر ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دانوں پر ہمارے بھی کرم ہو جائے بن کے رحمت کی گھٹا چھائیں تمہارے کے سوئے ہاں تو بس اللہ کریم محبوب کی ذلفوں کے صدقے میں بارشتہ فرما دے نوجوانوں کوشش کریں گے میرے بھائیو آپ نے اتنی محنت سے جلسہ سجایا ہے کم سے کم کمیٹی والے اور بستی والوں رشتہ داروں کی رضا مندی کا خیال رکھنا ہے خاص کر کے بہن بیٹی کے رشتے کا خیال کرنا ہے ماں باپ کے رشتے کا خیال کرنا ہے اور اپنے بڑوں کا عطب کرنا ہے اپنے بڑوں کا عطب کرنا ہے اور خبردار خبردار اگر کوئی سننے صحیح العقیدہ یہ کہہ میں صحیح زادہ ہوں تو بس گردن چھکا کے تسلیم کر لینا ہے ہاں بس ہمارے دروازے پہ اگر کوئی بندہ آ جاتا نا مزاج بڑے کڑوے ہو گئے ہم لوگوں کے دروازے پہ کوئی بندہ آ جاتا تو کہتے ہیں اوہ دیکھو اتنا ہٹا کٹا ہو کے بھیک مانگ رہا ہے ہاں ہم اس کی میار ناپنے لگتے ہیں میار میار ناپنے لگتے ہیں تیرے دروازے پہ حضور فرماتے ہیں اگر تیرے دروازے پہ کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کر بھی آئے نا تو فرماتے ہیں اگر تیرے کچھ مانگے تو دے دے اس وقت کہ گھوڑے پہ بیٹھنا آج کے فارچونر میں بیٹھنے کے برابر تھا ہاں فرمائے آگا کر تیرے دروازے پہ گھوڑے پہ بیٹھ کر بھی کوئی سوالی آئے تو خالی مت لٹا محبوب تیرے دروازے پہ کوئی بھی آئے خالی مت لٹانا اور کسی کو خالی نہ لٹانا یہ محبوب کی زنت ہے دروازے پہ بہن آئے دروازہ بند مت کرنا بیٹھی آئے منع مت کرنا رشتہ داروں میں عادت ہوتی ہے کوئی بیمار ہو جائے فون پہلے بند کر لیتے ہیں کوئی پیسوں کے لئے فون نہ مار دیں اس لئے خدا کے راستے بہن بیٹھی کو دینے سے کبھی کم کبھی کم کبھی کم نہیں ہوتا ہے اگر بہنوں کو ضرورت ہونا تو دل کھول کے دیا کرو اللہ بہنوں کے صدقے میں ستر گناہ زیادہ آتا فرماتا ہے ستر گناہ زیادہ آتا فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کریں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے یہ کمیٹی یہ جلسہ یہ بستی کے لو سندہ بات پائندہ بات و ما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ